اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی پریپریشن بھی اچھی جا رہی ہوگی ڈریسنگ ان آئی ایس ایس بی پر ہم نے بات کرنی ہے کہ آئی ایس ایس بی کے اندر ڈریسنگ کس قسم کی ہونی چاہیے یہاں پر میں دو چیزیں کور کر دوں ڈریسنگ جو ہے وہ آپ کی پرسنیلیٹی کو پریزنٹ کر رہی ہے اور آپ کا بیہیوئر آپ کی کریکٹر کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے آئی ایس ایس بی کے اندر ان دو چیزوں پر آپ نے خصوصاً فوکس کرنا ہے ڈریسنگ ان آئی ایس ایس بی کے اندر دو پارٹ ہیں فرسٹ کے جن لوگوں کی فائنینشل سیچویشن اچھی ہے تو وہ کس قسم کی ڈریسنگ لے کے جائیں اور جن لوگوں کی فائنینشل سیچویشن اچھی نہیں ہے مطلب زیادہ ڈریسز افورڈ نہیں کر سکتی تو وہ ان کو کیا کرنا چاہیے آئی ایس ایس بی پر جانے سے پہلے آپ نے کچھ چیزوں پر ضرور فوکس کرنا ہے جس میں سب سے پہلے آپ کا ہیر کٹ آپ کا ہیر کٹ پراپر ہونا چاہیے کوئی سٹائلش کٹنگ نہ ہو اچھا سا ہیر کٹ کروائیں اس کے بعد آپ کے نیلز کٹے ہوئے ہونے چاہیے آپ کی ہائیجین پراپر ہونے چاہیے یہ بیسک چیزیں آپ نے کبر کرنی ہے اچھا ابھی ہم بات کرتے ہیں پیٹی کٹ کی پیٹی کٹ وائٹ کلر کی ہونی چاہیے جو کہ آپ نے وہاں پر جی ٹیو ٹاسک کے اوپر پہنی ہوتی ہے وائٹ شرٹ اور وائٹ نکر گرمیوں میں ہاف سلیپ شرٹ اور نکر چلتی ہے سردیوں میں اپر اور ٹراؤزر چلتا ہے یہ وائٹ کلر کا ہونا ضروری ہے یہ آپ کو آئی ایس ایس بی کی کینٹین سے بھی مل جاتا ہے نائن فیفٹی کا ہے سستہ یہ سیکنڈلی شوز پیٹی کٹ کے لئے وائٹ شوز ریکمینڈڈ ہیں لیکن اگر آپ وائٹ شوز افورڈ نہیں کر سکتے تو کسی بھی قسم کی شوز آپ لے جائیں ساتھ لیکن ہونے جو گھر چاہیے ٹھیک ہے پیٹی کٹ کلر ہو گئی یہاں پر آپ کو سیکنڈلی ابھی آپ کا جو دن ہے آرائیول کا اس دن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آرائیول کے ڈے پر آپ نے اچھے سے تیار ہو کے جانا ہے گھر سے کیونکہ آپ کا وہاں پر پکچر ہو رہی ہوتی ہے آپ نے پکچر کی چوانی ہوتی ہے جاتی آپ نے یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک تو ہے جو لوگ جینز پہنتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ شلوار کمیس پہنتے ہیں جو لوگ شلوار کمیس پہنتے ہیں شلوار کمیس پہن کر آپ نے نیچے بند شوز پہننے ہیں سینڈل ہوں یا بلیک شوز ہوں اور اوپر سے ویس کوٹ یا سردی ہیں تو کوٹ وغیرہ یہ ہو گیا جو شلوار کمیس پہنتے ہیں ابھی وہ جو جینز پہنتے ہیں آپ نے جینز سے ہوائیڈ کرنا ہے یا پھر آپ کی کوٹن پینٹ ہونی چاہیے یا پھر آپ کی ڈریس پینٹ ہونی چاہیے کمبینیشن ایسے کرنا ہے کہ اگر ڈار کلر کی شرٹ پہنی ہے تو لائٹ کلر کی پینٹ پہنی ہے اگر ڈار کلر کی پینٹ پہنی ہوئی ہے تو لائٹ کلر کی شرٹ پہنی ہے آپ کی شرٹ ڈریسنگ والی ہونی چاہیے اور آپ نے ٹکی ان کی ہونی چاہیے پینٹ کے اندر آپ کی پینٹ کے اندر ان ہونی چاہیے شوز اگر بلیک ہیں تو آپ کا بیلٹ بھی بلیک ہونی چاہیے اگر شوز براؤن ہیں تو آپ کا بیلٹ بھی براؤن ہونا چاہیے کور ہو گیا شوز اور بیلٹ کا اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ آپ کی ہوگئے فرس دن کی ڈریسنگ کی آپ نے کارٹن کی یا ڈریسمنٹ پہننی ہے شرٹ ان کرنی ہے نیچے شوز بلیک اور بیلٹ بھی بلیک ہونا چاہیے سرتیہ ہیں تو اوپر آپ اچھی سی جرسی پہلیں یا کوئی اپرنل وغیرہ پہلیں ابھی دے ٹو پر آ جاتے ہیں دے ٹو جس میں آپ کا سائیکولوجس کے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں لہٰذا آپ نے ایسی ڈرسنگ کرنی ہے جو بہت زیادہ ٹائٹ نہ ہو تاکہ آپ کمفرٹیبلی کیونکہ چار سے پانچ گھنٹے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے کمفرٹیبلی وہ جو ہے آپ ٹیسٹ وغیرہ ٹیمٹ کر سکیں تو اچھی سی ڈرسنگ کرنی ہے آپ کا انٹریکشن کسی کے ساتھ نہیں ہوتا لہٰذا آپ جو ہے کارٹن پینز اور جینز پینز پین کی شرٹ اچھی سی ان کر کے آپ جا سکتے ہیں اور اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے بعد آپ فری ہو جاتے ہیں ڈے ٹری ڈے ٹری پہ کیا ہوتا ہے ڈے ٹری پہ آپ کا جو ہے جی ٹیو کا لیکچریٹ اور گروپ ڈسکشن ہوتی ہے آپ کی جی ٹیو کے ساتھ انٹریکشن ہونے جا رہی ہے لہٰذا آپ کی ڈرسنگ اچھی ہونے چاہیے آپ نے ٹو پیس پہن لینے ٹائی لگا لینے ہیں ٹائی کے ہولڈر اگر اویلیبل ہے تو وہ بھی آپ لگا لیں شوز اچھی نیٹ اور کلین بلیک ہیں تو بیلٹ بھی بلیک ہونا چاہیے پہن کر پالش کر کر پھر آپ نے جانا ہے اور اسی دن آپ کا سائکولوجسٹ کا انٹرویو بھی ہوتا ہے تو لہٰذا آپ وہی جی ٹیو والی ڈرسنگ ہے وہی سائکولوجسٹ کے انٹرویو کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تین دن کمپلیٹ ہو گئے ابھی چوتھے دن پر ہم بات کرتے ہیں چوتھے دن ہوتا ہے ڈپٹی کا انٹرویو ڈپٹی کے انٹرویو کے لیے آپ یا تو بلیک کوٹ ٹو پیس یا بلیو کلر کا ٹو پیس یہ ریکمینڈڈ ہوتے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی چوز کر کے آپ پہن کے جا سکتے ہیں کوٹ آپ کو فٹ ہونا چاہیے نہ زیادہ لمبا ہو نہ زیادہ شوٹا ہو نہ ہی زیادہ تنگ ہو بیلنسڈ ہو اچھا ابھی پانچوے دن کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ری انٹرویو کے لیے سٹینڈ بائی رکھا جاتا ہے وہاں پہ بارہ بجے تک تو آپ وہی جو ڈپٹی کا انٹرویو ہے جو اس دن آپ نے ڈرسنگ کی تھی ڈے فور پر آپ وہی ڈرسنگ ڈے فائبر پہن لیں ری انٹرویو کے لیے آپ سٹینڈ بائی ہوں گے ابھی یہ جو کور ہو گیا ہمارے جن کی فائننشل سیچویشن اچھی ہے ان کی لیے پانچ دن میں نے کور کر دی ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں جن کی فائننشل سیچویشن اچھی نہیں ہے اور بہت زیادہ ڈرسز وغیرہ فور نہیں کر سکتے تو وہ کیا کریں اچھا میں نے اس بی کے جو میرا ایکسپیرنس تھا وہ میں نے شیئر کیا ہوئے اپنے چینل پر وہ آپ ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی چینجیز وغیرہ آئی ہیں اس بی کے اندر وہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ بھی آپ چیک کر لیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ میں اس بی سے ریلیٹڈ ہیلپنگ ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو ہیلپ مل سکے اچھا ابھی وہ لوگ جن کی فائنانشل سیچویشن اچھی نہیں ہے وہ کیا کریں اگر تو وہ شلوار کمیز پہنتے ہیں زیادہ تر تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اچھا نیٹ ون کرین شلوار کمیز ویلڈ پریسڈ ہونا چاہیے وہ آپ پہن کی چلے دیں آپ اس کو پہلے دن بھی یوز کر لیں کیونکہ پہلے دن آپ کا کسی کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہو رہا آپ اس کو سیکنڈ ڈے بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ سیکنڈ ڈے آپ کا جو ہے سیکنڈ ڈے ٹیسٹ ہوتے ہیں لہٰذا آپ کا پھر کسی کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے تو آپ اس کو پہلے دو دن یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ پہلے دو دن آپ کی جو گھر سے کپڑے پہن کے جائیں گے اس کے ساتھ کبر ہو جائے گا تھرڈ ڈے پر آتے ہیں تھرڈ ڈے پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جی ٹیو کا لیکچریٹ ڈسکشن ہوتی ہے اور سائیکولوجسٹ کا انٹرویو ہوتا ہے آپ نے اگر شلوار کمیز ہے تو اچھے سے شلوار کمیز ایک پریسٹ کروا کے دھو بھی وہاں پر ہوتا ہے پریسٹ کر دیتے ہیں اچھے سے پہن کی اوپر ویس کورٹ یا کورٹ پہن لینے نیچے بند شوز پہننے اور آپ اس کو سائیکولوجسٹ کے ٹیسٹ کے لیے انٹرویو کے لیے ڈپٹی کے انٹرویو کے لیے اور جی ٹیو کے گروپ ڈسکشن کے لیے تین دن آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھا دو بجے کے بعد تمام ایکٹیوٹیز ختم ہو جاتی ہیں تو لہٰذا آپ کے پاس ڈریسنگ ہونی چاہیے وہاں پر پہننے کے لیے جو کیجول ڈریسنگ آپ گھر میں پہنتے ہیں وہاں پر آپ پہن سکیں میس پر جاتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے آپ کے پاس کیجول ڈریسنگ ضرور ہونی چاہیے اور سپیشلی رات کو سوتے ہوئے جو آپ سلیپن ڈریس اپنا یوز کرتے ہیں گھر میں وہ آپ ساتھ لے کے جائے گا اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کومنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آئی ویل گائیڈ جو تینکیو سو مچ ویڈیو اور اگر مزید کوئی ہلپنگ ویڈیو چاہیے تو میں اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہوں گا میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لی جائے گا تینکیو